میڈ لیاکت کے ساتھ جو ہوا ہے وہ اللہ کی پکڑ ہے اور اس کو چاہیے کہ وہ اللہ سے توبہ کرے وہ ہمیشہ اپنے سے بڑے بول بولتا تھا جو پوزیشن نہ دیکھ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ اگر خدا نہ خاصتہ خان کو کچھ ہوتا ہے تو یہ جتنے بھی ہواری پٹواری لواری جواری شرابی غداری یہ جو ہے نا ان کا تو کام ہو جانا ہے السلام علیکم والیکم السلام کیا حالین جناب اللہ کا شکر آپ سنائے کیسے ٹھیک ہے شام ماشاء اللہ کل سے جو نا اچھا ہوا ہمیں سوچے اچھا ہے پیئے دوستوں کے ساتھ رنگین مول ہے تو رنگین بات ہو جائیں عامل لیاکت صاحب کے بارے میں کیا کہیں گے عامل لیاکت یہ ہے دیکھیں میں بتا ہوں آپ کو انسان جو نا دو آپشن پر کام کر رہا تھا ایک اچھا اور ایک برا دیکھیں جب اللہ تعالی عزت بھی دیتا ہے اور جب عزت دیتا ہے تو انسان پر فرض ہے کہ اس عزت کی حفاظت کریں جو شخص اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتا تو پھر اللہ تعالی اس کو اس سیج پر لاکر خلاب کرتا ہے کہ اگر وہ دوبارہ عزت بنانے کی کوشش بھی کرے تو وہ نہیں پاتا تو یہ عامل لیاکت خان والی کے عامل لیاکت کے ساتھ جو ہوا ہے وہ اللہ کی پکڑ ہے اور اس کو چاہیے کہ وہ اللہ سے توبہ کرے وہ ہمیشہ اپنے سے بڑے بول بولتا تھا مجھے آج تک یاد ہے جب وہ ایم چیم میں تھے تو انہوں نے عمران خان کو انتہائی برے لفظوں سے یاد کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کو چاہیے کہ وہ قوم سے معافی مانگے لیکن میں حیران اس بات پر ہوا کہ دیکھیں عمران خان تو آج بھی اپنی جگہ موجود اور باقاعدہ اللہ تعالیٰ ان کو اور عزت سے نواز رہے ہیں اور وہ لوگ جو کل تک عمران خان کو برا کہتے تھے یہ اللہ کا ایک نظام ہے تو اس نظام کو جو چیلنج کرتا ہے پھر ان کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو عمر لیاقت کے ساتھ ہوا یہ اللہ کی پکڑ میں آیا ہوا ہے اور اللہ سے معافی مانگے اور خان صاحب سے تو معافی مانگ رہا ہے اور خان صاحب سے معافی مانگنے سے اب کچھ نہیں ملا خان صاحب نے تو تم پر اعتماد کیا خان صاحب نے تم کو ٹکٹ دیا خان صاحب نے تم کو ایمینے بنا دیا خان صاحب کو تم نے بھر بعد میں برا بلا بھی کہا اور آج تم معافیہ مانگا خان صاحب سے معافیہ مت مانگو معافی مانگنے تم اللہ سے مانگو اس لیے کہ خان صاحب نے تمہیں پکڑا تمہیں تمہیں تو اللہ نے پکڑا ہوا جب اللہ نے پکڑا تو ان سے معافیہ اللہ سے معافی مانگو اور میں ان کو اپنی طرح سے ایڈوائز کروں گا کہ عامر لیاقر صاحب آپ جو کچھ بھی کرتے رہے ہو اس پر معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ ایک پوائنٹ پر یقجہ بالکل مستقم آپ اسٹینڈ لے لیں تاکہ آپ کی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے اور اس کی پوزیشن جو ہے وہ بہتر تو نہیں ہوگی لیکن یہ ہے کہ اسٹل ہو جائے گی جہاں رکا ہوا ہے اس سے خراب نہ ہو مزید چوتھی شادی کرے گا اب وہ پانچویں کرے جو مرضی کر لے شادیوں سے انسان کی عزت میں اضافہ نہیں ہوتا عزت میں اضافہ ہوتا کہ جن سے شادیاں کیے ان سے عزت کرائے گا تو عزت میں اضافہ ہوگا اب پتہ یہ لگا کہ شادیاں تو آپ نے چار کر لیں اور عزت کہیں چاروں میں کہیں بھی نہیں ہے تو اس شادی سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی اب وہ کہتے ہیں میں بیس سال جو ہےنا میں نے عزت میں گزارے اچھا وہ آج سے بھی جاتے ہیں بیس سال عزت میں گزارے کوچھ سات سال میں نے عزت میں گزارے وہ تم کو آج جاتے ہیں اس سے پہلے اب میں اپنی بیوی میں چالیس سال ہو گئے میں شادی میں اب میں کیا کہوں کہ میں چالیس سال جو ہےنا عزت میں گزارے ایسا نہیں ہوتا یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کو اللہ نے پکڑا ہوتا ہے نا جن کو بیجت کرنا ہوتا ہے تو وہ لوگ پھر اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے میرا نہیں خیال کہ وہ لڑکی جو ہے نا کوئی پیسوں کے لیے کر رہی ہے اس لئے کہ اگر پیسوں کے لیے کر رہی ہوتی تو اس کو آر ایڈی قانون کا پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میں کھلا مانگوں گی تو مجھے تو کچھ نہیں ملا اس لئے کہ اس کی شرط یہ ہوتی ہے اکمہر کی یا اگر جو نکاح کرنے والا ہے وہ اگر اپنی مرضی سے آپ کو چھوڑتا ہے تو میرا خیال ہے کہ مجھے قانون ایکٹرل نہیں پتا لیکن مجھے جہاں تک میں نے سنا ہے وہ ایسی یہ ہے کہ اگر وہ خود چھوڑے گا تو پھر آپ کلیم کر سکتے ہو اگر وہ نہیں چھوڑا آپ خود کھلا لے رہی ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کو کچھ مطلب بینیفیڈ ہوگا اور وہ اس بینیفیڈ کے لیے بھی میرا خیال ہے کہ ان سے علاقہ نہیں ہونا چاہتی بلکہ وہ جو اس نے باتیں کی ہے بچی نے وہ بلکل جینون ہوگی اس لیے جینون ہوگی کہ ان کو میں پی ٹی آئی کا فاؤنڈر میمبر ہوں اللہ کا شکر چھوڑی سال سے مجھے پی ٹی آئی میں ہم ایک ایک بندے کو جانتے ہیں جب یہ شروع میں آئے تو ایک جگہ ہماری بیٹھک تھی تو ہم نے اس کو ریش ہوتے ہوئے دیکھا اس ریش ہونے کا انداز ایسا تھا کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جب وہ ہمارے ذرمیان بیٹھ کر اس طرح ریش ہو سکتا ہے تو وہ ایک بچی کے ساتھ اکیلے کمرے میں کیسے نہیں ہو سکتا ہوگا تو اس لیے میں اس بات کے تو گواہی دوں گا کہ ہمارے سامنے سو لوگوں کے سامنے وہ اس انداز میں بات کر رہا تھا جیسے پتہ نہیں کہ وہ سو لوگ جانا بلکل بے اوقوف ہیں اور یہ واحد اکلمہ آدمی ہیں تو اکیلے کمرے میں دیکھیں وہ تو اللہ کی جاتھ بہتر جانتے ہیں لیکن جو مجھے لگتا ہے کہ وہ بچی ٹھیک ہو لی ہے اور اس کو جو ہے اور کل جو انہوں نے رو رو کے بیان دیا ہے دیکھیں بھائی بات یہ ہے کہ اب رونے سے سامپ گزر جائے تو لکی ری پیٹنے سے کچھ فکر نہیں پڑتا سامپ نے تو گزر گیا اب سامپ کے اب وہ کس کو جا کے کارتا ہے کس کو دستا ہے وہ تو آگے والا جانے لیکن اب لکی ری پیٹنے سے سامپ تو نہیں مانے والا جان تو اللہ نے لینی ہے لیکن اگر خدا نخواستہ خان صاحب کچھ ہوتا ہے تو یہ جتنے ایجنٹ ہے نا ان کا پھر اللہ ہی ماری ہے میں ایک تھوڑے سی انتہائی مادلت کے سار جو پوزیشن نہ دیکھ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ اگر خدا نخواستہ خان کو کچھ ہوتا ہے تو یہ جتنے بھی ہواری پٹواری لواری جواری شرابی غداری یہ جو نا ان کا تو کام ہو جانا ہے یہ یہ پھر ان کو جو نا وہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کھڑے ہو کر عوام تو مجھے انصاف دلاو گے تو مجھے تو خدا نخواستہ یہ لگتا ہے کہ عوام بجائے انصاف دلانے کے خود ہی انصاف نہ کرنا شروع کر دے اس لیے کہ عوام کو تو اب اس سٹیج بھی آگے تو بڑا مشکل ہے کہ کسی پر اعتماد ہو تو اس لیے جو خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام مجھے اعتماد مجھے تو لگتا ہے کہ عوام خود ہی اپنا مطلب فیصلہ کرنا شروع کر دے گی تو اس لیے جو میری غزارش یہ ہے ان تمام حلقوں سے کہ جو خان صاحب کو اس سٹیج پر لانا چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بھی اور اس پاکستان کو بھی اللہ کے بعد سے اس پر رحم کرو یہ پہلے ہی چالیس سالوں سے لوٹا گیا ہے اور آج پھر وہ چور رہا کے بٹھائے گئے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ اس لوٹے پاکستان میں اگر کوئی بچا کچا ہے اور کچھ خان صاحب اس کو ٹریک پر لے کچھ لے آئے تھے کچھ اور لے آتے تو اس کو چلنے دو بیسے تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان ستائیس رمضان کو بنایا ہے جس طرح قرآن شریف کا نزول ہوا تھا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس طرح انشاءاللہ ستائیس رمضان کو جب پاکستان بنا تو وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بنا ہے اللہ کا پریشر اور اللہ نے جو پبلک میں پریشر ڈالا ہوا نا اللہ کے بعد جو پبلک کا پریشر ہے نا وہ برداشت نہیں ہو گئے ان سے وہ میرا خالقے کے بہترہ ہی کافی ہے اور مجھے لگتا یہ ہے کہ ایک دفعہ نواز شریف نے جو ہے نا وہ عدلیہ کے لیے جو ہے وہ مارس کیا تھا گجران والا پہ جا کے جو ہے انہوں نے جو نا اعلان کر دیا کہ وہ ٹھیک ہے جی بحال کر دی اور یہ تمام چیزیں کلیر ہو گئیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ تو گجران والے پہنچے تھے اور وہ بھی بلی بھگت سے شاید وہ انہوں نے آناؤنس کرایا تھا لیکن یہ جین ون ہے یہ جین ون پبلک ہے یہ جین ون ہے اور یہ میرا خیال ہے کہ ابھی سوچیں گے ہی نکلنے کا تو میرا خیال ہے کہ ان کو مان جانا چاہیے جن ہلکوں نے یہ تمام چیزیں چلانی ہیں کہ بھائی بجائے اس کے کہ مزید کوئی مفتان ہو تو بہتر یہ ہے کہ ابھی سے حقیقت پر مبنی جو نا وہ فالیسی بنائیں جو پاکستان کی ترکھی کے لیے ہو